موسیقی موسیقی الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فا اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي سَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَقْبِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ صُدق اللہُ لَعْزِيمُ محترم ناظرین آج کے پروگرام میں کامیاب مؤمنوں کی صفات میں سے تیسری صفت پہ دوسرا جو پروگرام ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ ہے زکاة زکاة کی اہمیت اس کے فوائد اور اس پروعیدیں آپ کو گزشتہ پروگرام میں بتائی جا چکی ہیں اس پروگرام میں آپ کے سامنے زکاة کے چند اہم مسائل جن سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ زکاة ادا نہیں کرتے وہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں اللہ ہمیں شریعہ کامات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے تو ذرا توجہ کے ساتھ تمام ناظرین جو کہ سن رہے ہیں ان کو سننے کی ضرورت ہے یہ وہ مسائل ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے جو ہر صاحب نصاب کی ضرورت ہے اور اس سے واقفیت حاصل کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے صاحب نصاب کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس بندے کے پاس نقدی مال تجارت سونا اور چاندی ساڑھے باوند تولے چاندی کے مقدار میں موجود ہو وہ صاحب نصاب ہے اس کا حساب بھی میں بتا چکا ہوں کہ آج کے دور میں ایک چاندی کے تولے کی قیمت سات سو روپیہ ہے اور یہ حساب ہے سن دو ہزار ست رنگ کا اگر سات سو کو ہم ساڑھے باون کے ساتھ ضرب دے دیں تو اس کا جو حاصل نکلتا ہے وہ ہے سنتیس ہزار روپے سے کچھ روپے کم ہم فرض کر لیں کہ جو بندہ بھی سنتیس ہزار روپے کا مالک ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا اب یہ ملکیت اس کی اپنی اگر ہو تو وہ زکاة دینے بے قادر ہوگا اگر یہ رقم گھر کے اندر مختلف افراد کی ملکیت میں تقسیم ہوگی تو ان پر زکاة لازم نہیں ہے لیکن اگر باپ اس رقم کا مالک ہوگا تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور وہ اپنی رقم میں سے زکاة کو ادا کرنے کا پابند ہوگا اب اس باپ کی اولاد ہے ایک بیٹا ہے جو اپنی ذات میں سنتیس ہزار روپے کا مالک ہے یا سونا اور چاندی یا تینوں چیزوں کو ملا کے وہ رقم مجموعی طور پر ساڑھے باوند تولے چاندی بنتی ہے تو بیٹا الگ سے صاحب نصاب ہے اور وہ زکاة کو ادا کرنے کا پابند ہے اسی طرح سے شوہر کے ذمہ بھی زکاة کی ادائیگی ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کی بیوی کی طرف اگر وہ بھی اپنی مال کی مالک ہو اور وہ مال صاحب نصاب والی ہو تو اس پر بھی الگ سے زکاة کی ادائیگی فرض ہے یا واجب ہے ایسا نہیں ہے ہم جس طرح عاموماً سمجھتے ہیں کہ اگر باپ نے زکاة کو ادا کر دیا تو زکاة کی ادائیگی تمام افراد کے گھر کے تمام افراد کی طرف سے ہو جائے گی ایسا نہیں بلکہ باپ الگ صاحب نصاب ہے بیٹا الگ صاحب نصاب ہے شوہر الگ صاحب نصاب ہے بیوی الگ صاحب نصاب ہے تو یہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہ زکاة کے ادا کرنے کے پابند ہوں گے اس کی مثال اگر یوں دی جائے جیسے کہ باپ کے اوپر الگ نماز فرض ہے بیٹے کے اوپر الگ نماز فرض ہے شوہر کے اوپر اپنی نماز فرض ہے بیوی کے اوپر اس کی نماز فرض ہے اور اسی طرح کے روزے ہیں تو یہی معاملہ بلکل زکاة کے ساتھ ہے زکاة کی رقم ان تمام افراد کے اوپر فرض ہے جو صاحبیں نصاب ہیں یعنی کہ ایک بندے کی زکاة کی رقم کی ادائیگی دیگر کی طرف سے کافی شافی نہیں ہوگی دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس مال کے اوپر سال کا گزرنا لازمی ہے اب ہم لوگ یا ہمارے گھروں میں اس بات پر غور کیا جاتا ہے تو ناسمجھی کی بنیاد پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سال بھر میں آنے والی تمام رقوم جتنی بھی رقم ہے تو اس ہر ایک پر سال کا گزرنا لازمی ہے ایک مہینے میں لاکھ روپیہ ہے دوسرے مہینے میں پچاس ہزار روپیہ ہے تو پہلے والے مہینے میں لاکھ روپیہ کے اوپر جب سال گزرے گا دوسرے مہینے میں پچاس ہزار روپیہ کے اوپر جب سال گزرے گا یہ ہر ایک مال کے اوپر سال گزرنا یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اگر میں مثال کے ذریعے سے آپ ناظرین کو سمجھا سکوں تو وہ حساب یوں ہوگا کہ یکم رمضان کو کسی کے پاس جو صاحب نصاب کی رقم ہے وہ ہے چالیس ہزار سنتیس ہزار سے اوپر رقم موجود ہے چالیس ہزار روپے کا کوئی مالک ہے تو اس چالیس ہزار کے بعد اب اس پر سال گزر رہا ہے سال میں چالیس یا اس سے زیادہ رقم اس کے پاس موجود رہتی ہے یعنی کہ وہ پورا سال صاحب نصاب رہتا ہے اور اس رقم میں اس کے پاس کبھی اضافہ بھی ہو جاتا ہے کبھی پینتالیس ہزار آ جاتے ہیں کبھی پچاس ہزار ہو جاتے ہیں کبھی لاکھ روپے ہو جاتا ہے تو اگلے سال یکم رمضان کو اس کے پاس موجود جتنی رقم ہوگی اس طوام رقم کے اوپر وہ زکاة کو ادا کرے گا سال بھر میں اس میں اپ انڈ ڈاؤن ہوتا رہا اتراؤ چڑھاؤ ہوتا رہا کبھی کم کبھی زیادہ لیکن پورا سال وہ صاحب نصاب رہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ سال بھر وہ صاحب نصاب رہے یعنی اس کے پاس سنتیس ہزار یا اس سے زیادہ رقم موجود ہو تو وہ زکاة کو ادا کرے گا ایک بندہ ہے اس کے پاس شعبان کے اٹھائیس تاریخ کو رقم آگئے اور وہ کافی بڑی ساری رقم تھی اب اس نے ایکم رمضان کو زکاة دینی ہے تو کیا اس شعبان کے اٹھائیس تاریخ کو آنے والی رقم پر وہ زکاة کو ادا کرے گا اس کی زکاة کی ادائیگی کے جو دن ہیں اس میں دو دن باقی ہیں اور دو دن پہلے اس سے یہ اضافی رقم مل گئی مثلاً اسے پانس لاکھ روپیہ مل گیا یا ایک لاکھ روپیہ مل گیا یا تین لاکھ روپیہ اسے ذاتی ملکیت کا مل گیا تو اس رقم پر کیا وہ ایک سال پورا گزارے گا تو اس کا جواب یہ ہے ناظرین کہ وہ اس مال کے اوپر پورا سال نہیں گزارے گا بلکہ وہ یا کم رمضان کو اس پرانی رقم میں اس کو بھی جمع کر کے اس تمام رقم میں زکاة کو ادا کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ زکاة کن چیزوں کے اوپر فرج ہے پہلی چیز ہے نقد رقم کا ہونا خواہ و رقم آپ کی جیب میں ہو خواہ و رقم آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہو خواہ و رقم آپ کے بینک ایکاؤنٹ کے اندر ہو اس تمام رقم کو جمع کیا جائے گا جو گھر میں پڑی ہے جو جیب میں پڑی ہے جو گھر میں پڑی ہے ایک وہ ضرورت کی رقم ہے جو آپ کی جیب میں ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ رقم جو اضافی ہو جو آپ کی ضرورت سے زائد ہو ضرورت سے مراد یہ ہے کہ آج کے دن میں سودہ سلف خریدنے کے لئے میں اپنی جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہوں یہ میری ضرورت کی رقم ہے اس کے علاوہ جو رقم آپ کے گھر میں پڑی ہے آپ کے بینک ایکاؤنٹ میں پڑی ہوئی ہے تو اس تمام رقم کو جمع کیا جائے گا نمبر دو دوسری جو چیز ہے وہ سونا اور چاندی ہے سونا اور چاندی جو پہنا ہوا ہو یا گھر کے اندر پڑا ہوا ہو یا کسی لاکپ میں ہو اس تمام کا حساب کیا جائے گا اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو گلے گلے میں پہنا ہوا ہو جو ہم نے ہاتھوں میں پہنا ہوا ہو وہ ضرورت کیلئے ہے اس پر زکاة فرض نہیں ہے نہیں نہیں یہ ہماری غلط فہمی ہے اس سونے کے اوپر بھی زکاة فرض ہے جو آپ کے گلے میں ہو آپ اسے استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہو خواہ سونا ہو یا چاندی ہو اس کے اوپر زکاة فرض ہے البتہ اس زیور کا حساب معلوم کرنا ہوگا کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی ملکیت ہو اب ملکیت کیسے ہیں یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں بعض زیورات ایسے ہوتے ہیں جو لڑکے کے ہوتے ہیں اور بعض زیورات لڑکی کے ہوتے ہیں اب لڑکے کے زیورات پہلے یہ تعین کر لینا چاہیے کہ جب شادی کے وقت میں لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ملنے والے زیورات ہوتے ہیں تو وہ سو فیصد لڑکی کا حق ہوتا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے اس زیور میں سے لڑکی اگر صاحب نصاب ہوگی یعنی وہ زیور اگر ساڑھے ساتھ تولے سونے تک یا اس سے زیادہ پہنچے گا تو وہ لڑکی اپنی ذات میں صاحب نصاب ہوگی اور اس میں سے وہ زکاة کو ادا کرے گی اگر وہ زیور لڑکی کی طرف سے لڑکی کو ملا ہے تو وہ عاریتن ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہے اور لڑکی کے پاس اسے عاریتن کہا جاتا ہے لڑکا جب چاہے تو اس لڑکی سے اس زیور کو لے سکتا ہے تو وہ لڑکا اس میں اس زیور میں سے زکاة کو ادا کرنے کا پابند ہوگا اس پر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے بساوقات گھروں میں اس بات پر بھی لمبی چوڑی لڑائی جاری رہتی ہے اور بساوقات ان زیورات کی خاطر جو کہ ناسم جی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے ان زیورات کی خاطر گھروں میں ناشاقیاں پیدا ہوتی ہیں دوریاں پیدا ہو کے اس کا سبب یہی زیور ان کی جدائی کا سبب بن جاتا ہے ایسا اقل مند لوگ نہیں کرتے البتہ اگر لڑکا لڑکی کو وہ ملکیت میں دے دی وہ زیور تو اس سے وہ زیور جو ہے وہ لڑکی کا تصور ہوگا اور اس میں سے وہ زکاة کی جو ادائیگی ہے وہ لڑکی کے اوپر لڑکی کے زمرے میں آئے گی اب اس کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے تو وہ یکم رمضان کو چونکہ وہ صاحب نساب ہوگا اور یکم رمضان کو زکاة کی ادائیگی کرے گا تو وہ اسی دن اپنے زیور کو اٹھا کے دکان پہ جائے گا جس دن جس دن اس نے زکاة کو نکال نہ ہو تو اس زیور کا وزن کرے گا جتنے وزن کا زیور ہوگا وہ اسی حساب سے زکاة کی ادائیگی کرے گا اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ سونے کی دو طرح کی قیمتیں ہیں ایک وہ قیمت ہے جس دن اس نے زیور کو خریدا اور ایک آج کے دن کی قیمت ہے تو آج کے دن یعنی یکم رمضان کو جو سونے کی قیمت ہوگی اسی کا اعتبار ہوگا نہ کہ سونے کی قیمتیں خرید کا دوسری بات اس میں ایک احتیاط یہ ہے کہ سونے کے انگوٹھی کے اندر یا مختلف چیزوں کے اندر موتی لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان موتیوں کا الگ وزن کیا جائے گا موتیوں کو الگ کر کے سونے کا وزن کیا جائے گا چونکہ زکاة تو سونے کے اوپر ہے ان موتیوں کے اوپر زکاة نہیں ہے تو جتنا وزن سونے کا ہوگا اتنا ہی وہی اسی کا اعتبار ہوگا اسی میں سے زکاة کی ادائیگی ہوگی اسی طرح جو دوسری چیز ہے تیسری جو چیز ہے وہ ہیں مال تجارت اب ایک بندہ دکاندار ہے اور اس کی دکان میں بہت سارا مال پڑا ہوا ہے تو اپنے تمام مال کی گنتی کرے گا اور اسی دن کی قیمت لگائے گا کہ اگر وہ تمام مال کو ایک دن میں بیچنا چاہے تو وہ کتنے رقم میں بک سکتا ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا وہی رقم جو اس کو حاصل ہوگی یعنی کہ تو اس میں وہ زکاة کو ادا کرنے کا پابند ہوگا یعنی کہ چیزوں کو جس قیمت میں وہ خریدتا ہے اس حساب سے وہ زکاة کو ادا نہیں کرے گا بلکہ جس قیمت میں وہ چیزیں فروخت ہونے والی ہیں اس قیمت کا اعتبار ہوگا اسی طرح ایک بندہ ہے جس نے پلات خریدا لیکن خریداری کے وقت میں اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں اس پلات کو نفع کی نیت سے خرید کر یعنی آگے فروخت کرنے کا ارادہ کرتا ہوں اس کو میں خرید رہا ہوں تو اس پلات کی اصل قیمت میں وہ زکاة کو ادا کرے گا یعنی ہر سال گزرنے کے بعد اس پلات کی جو ویلیو ہوگی اس ویلیو کے مطابق وہ زکاة کو ادا کرے گا اگر کسی بندے نے اس نیت سے پلات کو خریدا کہ میں اس پلات پر اپنے لئے گھر بناوں گا اس میں رہوں گا یا کرائے کے اوپر دوں گا تو اب اس پلات یا گھر کے اوپر مکان کے اوپر وہ زکاة کو ادا نہیں کرے گا بلکہ کرائے میں جو رقم آئے گی تو کرائے کے اوپر وہ زکاة کو ادا کرنے کا پابند ہوگا پلات کی قیمت کے اوپر وہ زکاة کو ادا نہیں کرے گا اس کے علاوہ خام مال ہے تو اس خام مال کا بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو خام مال ہے یہی ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے نہ اسے استعمال کیا جا سکتا ہے نہ اسے فائدہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس خام مال کی قیمت کا بھی حساب لگایا جائے گا اور وہ بھی اصل مال میں شامل کر کے جتنی رقم بنے گی اس میں بھی وہ زکاة ادا کرنے کا پابند ہوگا کیا باپ اپنے بیٹے کی طرف سے زکاة کو ادا کر سکتا ہے ہاں اگر بیٹا اپنے باپ کو اپنی طرف سے زکاة ادا کرنے کی اجازت دے دے گا تو یقیناً باپ اپنے بیٹے کی طرف سے زکاة کو ادا کر سکتا ہے اگر بیٹا رضا مند نہ ہو تو باپ بیٹے کی طرف سے زکاة ادا نہیں کر سکتا اسی طرح سے شوہر کیا اپنی بیوی کی طرف سے زکاة کو ادا کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر کو اپنی طرف سے زکاة کو ادا کرنے کی اجازت دے دے تو بلا شبہ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بھی زکاة کو ادا کر سکتا ہے لیکن علم ملانا ضروری ہے اجازت کا طلب کرنا ضروری ہے اگر وہ اجازت دے دیں تو زکاة کی ادایگی ہو سکتی ہے اللہ پاکہ میں ان حکامات کو سمجھنے کی اور پھر اپنی عملی زندگی میں اس میں اس کو لانے کی اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں انی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی